پاکستان کی سب سے جدید ایمرجنسی پیمز اسپتال کی بنے گی سنگے بنیاد رکھ دیا گیا جتنا خرچہ آیا سب اوورسیز پاکستانیوں نے دیا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں پیمز اسپتال کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا صحت کے حوالے سے ماضی میں کسی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا ڈسٹرکس اور دہاتوں کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح صداتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر منحرف ممبرز کے بارے میں سوالات شامل فیصلے تک منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہ کرنے کی صدا حکومت کا ہارس ریڈنگ کے خاتمے کے لیے منحرف ارکان کی تاہیات نہ اہلی کا بھی مطالبہ ملک میں تماشا لگا دیا گیا منڈیاں لگا کر اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی گئیں ہارس ریڈنگ کے معاملے پر عوام میں خصہ ہے کچھ ایمینیز مجھے ملے جن کو پیسہ آفر کیا گیا شفقت محمود کا دعویٰ کہا سارے چور اکھٹے ہو گئے منحرف ارکان سوچیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے آرٹیکل تریسر ٹیپ پر حکومت نے جو ریفرنس دائر کیا وہ قابل سمات ہی نہیں صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کہتے ہیں پہلی بار پارلمنٹ میں سپیکر نے آئین کی پازداری نہیں کی خلاف ورزی کرنے پر ان لوگوں کے خلاف بھی آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کسی بھی رکن کو نا اہل صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کے فاروق اشنائک کہتے ہیں ابھی تک کسی نے پارٹی کو نہیں چھوڑا آئینی عمل کو سبوتاش کیا جا رہا ہے صدارتی ریفرنس قابل سمات نہیں ہے اور تحریک ادم اعتماد کے موقع پر جلسوں اور لانگ مارچ روکنے کی درخواہ سپریم کورٹ میں سمات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو عدالت پہنچ گئے پیپلز پارٹی رہنماؤں کو عدالت میں داخلے سے روکا گیا شریر احمان کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں پولیس گردی چل رہی ہے